اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ دوستو اس ویڈیو میں قطر کے بارے میں کچھ لیٹسٹ اور امپورٹنٹ اپڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں آگے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ قطر میں ابھی تک انسورنس کا رول لاغو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں تو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں ایم او آئی یعنی منسٹر آف انٹیڈیر کی طرف سے دو افریقی کو پکڑنے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیمیکل کو یوز کرتے ہوئے عام نوٹوں کو امریکی ڈالر بنا دیتے تھے قطر میں ان کی یہ لیگل ایکٹیوٹیز تھی غیر قانونی کام تھا جیسے ہی پولیس کو اس کے بارے میں معلوم ہوا ٹیم بنا کر کس کے خلاف کارروائی کی گئی اور انہیں پکڑ لیا گیا ان کے پاس یہ ساری ٹولز بھی برامد ہوئے ہیں جس کی مدد سے یہ اس طرح کام کرتے تھے آج کا جو دوسرا اپ ڈیٹ ہے بلدیا کی طرف سے سیلیا سینٹرل مارکٹ میں انسپیکشن کمپیئن چلایا گیا جہاں پر بلدیا والوں نے ایسی سبزیوں اور فلوں کو اپنے کنٹرول ملے لیا ہے جو کہ آدمی کی یوز کے قابل نہیں تھے پھر اس کو ضائع کر دیا گیا دوستو کل والی ویڈیو میں نے قطر میں فیس ماسک اور ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کے رول کے بارے ہم بتایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس والی ویڈیو دیکھر کے ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں تین کٹیگریز کے علاوہ قطر میں سب کے لیے ماسک لگانا چھوٹ ہے اس میں ایک اور کٹیگری کو بڑھا دیا گیا ہے جس کو فیس ماسک لگانا ضروری ہوگا یہ چوتھا کٹیگری اسکول اور مدرسہ والوں کے لیے ہے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے اسکول اور مدرسہ میں ایڈمنیسٹریٹیو سٹاف اور ٹیچنگ سٹاف اگر یہ لوگ کلاس روم میں ہوں یا بند جگہوں پر ہو میٹنگ روم میں موجود ہوں یا لیبارٹریز میں موجود ہوں تو ان لوگوں کو فیس ماسک لگانا ضروری ہوگا اسکول اور مدرسہ میں بھی نون ویکسینٹیڈ سٹاف اور بچوں کو اسٹوڈینٹ کو ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کروانا ضروری نہیں ہوگا لیکن مدرسہ اور اسکول کی بیلڈنگ میں انٹری کرنے کے لیے احتراز اسٹیٹس گرین ہونا ضروری ہے ایئرپورٹ کسٹم ڈیبارٹمنٹ نے ایک پیسنجر کے بائک سے نارکوٹک میٹریل کو پکڑنے کا اعلان کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ سامان بائک کے نچلے حصے میں چھپا کر رکھا گیا تھا جس کا وزن 6.107 کلوگرام بتایا جا رہا ہے پیسنجر کی تلاشی لینے پر اس کے پاس سے قطر کی جالی نوٹ بھی برامت ہوئی ہے یہ ساری چیز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لیور منسٹری نے چار ریکوٹمنٹ اوفیس کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مین پاور ایمپلوئر کے ساتھ ہونے والے اگریمنٹ کے ٹرم اور کنڈیشن کو پورا کرنے میں ناکام رہے تھے اسی لیے ان چار مین پاور کو بند کر دیا گیا ہے جس کا نام آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹرافک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خصوصی نمبر پلیٹ کو نیلامی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس پلیٹ نمبر کو میتراش ٹو کے ذریعے آن لائن خرید سکتے ہیں یہ نیلامی 22 مئی سے لے کر کے 25 مئی تک ہوگی اس طرح کے نمبر پلیٹ جو کہ بہت ہی آسان ہوتے ہیں ایک بار میں یاد ہو جاتا ہے بہت پیسے والے قطری بہت ہی زیادہ دام میں خریدتے ہیں جن کا ایمونڈ لاکھوں ریال میں ہوتا ہے دوستو ابھی تک قطر میں انشورنس کا رول لاغو نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں بہت جاری ہے اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے قطر میں موجود اپنے ایک ریلیٹیو سے واتس اپ کے ذریعے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کل پر سو کئی اقامیں بنوائے ہیں کسی کے لیے بھی انشورنس نہیں پوچھا گیا اور یہ کبھی بھی لاغو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں فائنل ڈیسیزن ہونا باقی ہے تو دوستو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ اسی طرح کی ویڈیو ہمیشہ ملتی رہے اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فولو کریں آگے بھی شیئر کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ